موسیقی پیر دو ستمبر سال دو ہزار انیس کے نیوز بلٹن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو ہماری آج کی نشریت بلوچستان سمیت عالمی و علاقہی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی ریپورٹر سارین بلوچ موسیقی کیج کے علاقے کولوہ میں پاکستانی فورسز کی جاریت آمد رفت کے ذرائع بند علاقہ مکین محصور خاران اور تمپ میں پاکستانی فورسز کی بربریت جاری گروں میں تھوڑ پھوڑ اور آٹھ افراد جبری طور پر لاپتہ آواران اور کیج سے تین لاپتہ افراد بازے آپ دونی دماغی توازن کھو دیا ہے بلوچستان مختلفات ساتھ واقعات میں تیرہ افراد حلاق صوبہ وزیر سمیت آٹھ افراد زخمی موجودہ حکمرانوں کے پاس کوئی سیاسی سوچ نہیں ہے بی ان پی پسنی میں سہولیات کے ادم فراہمی اور غیر ملکی ٹرالرنگ کے ماہی گیروں کی احتجاج پشتنوں کو درپیش مسائل سے نکالنے کے لیے جلد جرگہ بلائیں گے محمود خان اچک زئی خیبر پختنخواہ میں بم دھماکوں اور فائرنگ میں متعدد افراد حلاق وزخمی کانسلرز تک رسائی دینے کے اعلان کے بعد بھارتی ڈپٹی ہائی کمیشنر کا کلبوشن یادف سے ملاقات افغانستان کے مختلف صوبوں میں مختلف حملوں میں درجنوں اہلکار اور شہری حلاق آسام میں بیس لاکھ افراد کی شہریت منسوخ کیے جانے پر ایمنسٹری انٹرنیشنل کے تشویش کا اظہار حزباللہ کا اسرائیل پر ٹینگ شکنگولوں سے حملہ اسرائیل کا لبنانی سرحد کے ساتھ مزید نفریت آئینات کرنے کا اعلان یمن میں سعودی اتحاد کے حملے میں سو سے زائد افراد حلاق خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق بلوچستان میں کیج کے علاقے کولوہ میں وسی پیمانے پر پاکستانی فورسز کا آپریشن جاری ہے جہاں تین دن قبل چالی سے زائد ٹرکوم پر مشتمل فوجی کافلہ کولوہ کے علاقے کنیچی کے پہاڑی سلسلے میں داخل ہوا ہے اور تب سے فوج کا آپریشن جاری ہے کنیچی اور کنیچی سے متصل علاقے مکمل فوجی محاصرے میں ہے جہاں جگہ جگہ فوج نے ناکے لگا کر آمد و رفت کے تمام راستے بند کر دیئے ہیں علاقہ مکین گروہ میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور خوف و حراس کا ماحول ہے جبکہ پہاڑی سلسلے میں جاری آپریشن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر نقصانات کا اندیشہ ہے خاران میں پاکستانی فورسز نے بربریت کرتے ہوئے چھے افراد کو حراست میں لے کر جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق فورسز نے کلی جلال جئی اور کلی گوزگی سمیت متعدد علاقوں کو گزشتہ شام مکمل محاصرے میں لے کر رات گئے دیر تک گھرگر تلاشی لی ہے اور بعض جگہوں پر لوگوں کو شدید زدک کو بھی کیا ہے آپریشن کے دوران پاکستانی فورسز نے ڈاکٹر عبدالسطار اور ان کے بیٹے کاموران سطار فاروق اور صفی اللہ منگل کو حراست میں لے کر نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے اس کے علاوہ خاران بس اڈے میں ایک ہمام پر پاکستانی فورسز نے دھاوہ بول کر اختر منگل نامی اور خاران بازار سے ایک نوجوان صدام سرپرہ کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے جو ٹیلرنگ کا کام کرتا ہے دوسری طرف پاکستانی فوج نے کیچ میں تمپ کے علاقے گومازی میں آپریشن کرتے ہوئے دو افراد کو حراست میں لے کر نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے حراست میں لیے جانے والے افراد کی شناخت تارک ولد محمد اور عبدالقدر ولد عبدالسمد کے ناموں سے ہوئی ہے جو گومازی کے رہائش ہی ہیں آواران کے تحصیل مشکے سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں 7 اگز 2019 کو لاپتہ ہونے والے عزیز ولد اللہ داد اور ان کے بیٹے شوہاز ولد عبدالعزیز سکنے اوگار وادی مشکے کل بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں مقامی ذرا کے مطابق پاکستانی فوج نے ان پر شدید تشدد کیا ہے جس سے ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے دوسری طرف کیج سے دو سال قبل پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والا نسار ولد پیربک سکنے کروز تنک دشت بازیاب ہو گیا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے مرکزی سیکریٹری جنرل اور صوبائی وزیر سماجی بہبود میر اسداللہ بلوچ ایک روڈ حادثے میں شدید زخمی ہوئے ہیں حادثہ واشق میں پیش آیا ہے جہاں ناگ سوراب کے مقام پر تیز رفتار زمباد گاڑی بے کابو ہو کر صوبائی وزیر کے گاڑی سے ٹکرا گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص جام بہک اور صوبائی وزیر سمیت تین افراد شدید زخمی ہوئے ہیں صوبائی وزیر کو سر ہاتھ پیر پاؤں پیٹ اور جسم کے مختلف حصوں میں شدید چوٹے آئی ہیں تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر ہے بلیدہ کے علاقے کور پشت میں ایک جنونی شخص نے چھریوں کے وار سے اپنی بیوی اور ساس کو قتل اور سالی کو زخمی کر دیا ہے لیویز فورس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو آلائے قتل سمیت گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے لورالائی میں پیش آنے والے ایک ٹریفک حادثے میں دو افراد جام بہک اور چار افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے ٹریفک حادثے ڈیرہ روڈ پر دو ٹرکوں کے درمیان پیش آیا ہے اب چوکی کے قریب ماہی گاڑی کے مقام پر ایک ہی خاندان کے پانچ افراد سمندر میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے ہیں ڈوبنے والے افراد میں سے چار کی لاشے عیدی رضاکاروں نے نکالی ہیں دوسری طرف خوزدار کے علاقے نال میں گھرک کے علاقے میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں میاں بیوی سمیت تین افراد جام بھک ہوئے ہیں واقعہ کے محرکہ تاحال معلوم نہیں ہو سکے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سینئر نائب صدر ملک عبدالولی کاکڑ نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے حکومت کو چلانے کے لیے عوامی سوچ ہونی چاہیے مگر موجودہ حکمرانوں کے پاس کوئی سیاسی سوچ نہیں ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے حکومتیں نہیں چلا کرتے ملک ولی کاکڑ نے مزید کہا ہے کہ بی ایم پی اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی اور کوئیٹا میں یومی آشور گزرنے کے بعد پارٹی کے مرکزی رہنما کے قتل کے خلاف پارٹی کا مرکزی جلسہ منعقد ہوگا بلوچستان کے سائلی شہر پسنی میں پسنی ماہیگیر ویلفیر سوسائٹی کے زیر احتمام پسنی جیٹی کی ادم بحالی کے خلاف ماہیگیروں اور بیو پاریوں نے ریلی نکال کر احتجاج کیا ہے اور اس دورہ نارے بازی بھی کی گئی ہے احتجاجی مظاہری نے کہا ہے کہ جیٹی کی بحالی کے کام کا التوا پسنی کے ماہیگیروں کے خلاف ایک سازش ہے مظاہری نے مطالبہ کیا ہے کہ پسنی جیٹی کی فوری ڈریجنگ ہونا چاہیے لیکن اس سلسلے میں سوبائی حکومت کی خاموشی سوالیہ نشان ہے مظاہری نے مزید کہا ہے کہ ماہیگیروں کا معاشی قتل عام کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے ایک طرف پسنی جیٹی زبون حالی کا شکار ہے تو دوسری طرف پسنی کے سمندر میں غیر قانونی طور پر ٹرالروں کی یلغار نے ماہیگیروں کو نان شبینہ کا موتاج بنا دیا ہے اور ٹرالر مافیا بے لگام ہو چکی ہے ساحل کنارے آ کر ٹرالنگ کیا جا رہا ہے لیکن انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے پشتونخواہ ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں تو ملک کو بہرانون سے نکالنے کے لیے سٹیک ہولڈرز کانفرنس بلائی جائے جس میں تمام قوتوں کو شامل کیا جائے اگر ملک کو آئین کی تحت چلانا ہے ساتھ دیں گے اور اگر ملک کوئی اور چلائے گا تو ہم گھر بیٹیں گے محمود خان اچکزئی کے مطابق ملک انارکی اور خان جنگی کی طرف جا رہا ہے ان میں ان قوتوں کا کردار ہے جو اس ملک کو چلانا نہیں چاہتے اور کشمیری عوام سے نہ پاکستان نے اور نہ بھارت نے پوچھا ہے جب فاتح اور بلوچستان کے کچھ علاقوں کو ملک بننے کے بعد زبردستی شامل کیا گیا تو ان کو راستہ دیا گیا اور انہوں نے بھی کشمیر کو اس ایکٹ کے تحت شامل کیا جس ایکٹ کے تحت ہمارے حکمرانوں نے ان علاقوں کو شامل کیا تھا جن کا الحاق نہیں تھا محمود خان اچکزئی نے مزید کہا ہے کہ پشتونوں کو درپیش مسائل سے نکالنے کے لیے جلد جرگ بلائیں گے اور تمام پشتون قیادت سے اس بارے میں بات بھی کی ہے خیبر پختونخواہ میں باجہ اور ایجنسی کے تحصیل نہ ہو گئی کہ علاقے چار منگ میں ایک بم دھماکے کے نتیجے میں گلداد خان نامی امن کمیٹی کا رضا کر ہلاک ہو گیا ہے مقامی ذرائے کے مطابق بم دھماکے میں ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا اور دو بتیجے بھی مارے گئے ہیں حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خوراستانی نے قبول کی ہے دوسری طرف شمالی وزیرستان کے تحصیل میر علی کے علاقے موسکی میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا ہے سرکاری ذرائع کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں فورسز کے دو اہلکار زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبیع امداد دینے کے لیے ملیٹری ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ایک اہلکار کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے ایک اور واقعے میں شمالی وزیرستان کے تحصیل دتخیل میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے بیت اللہ نامی شخص علاق ہو گیا ہے پاکستان نے مبجینا طور پر جاسوسی کے الزام میں قید بھارتی شہری کلبوشن یادو کو عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے مطابق کانسلر تک رسائی دے دی ہے پاکستان کے سفارتی ذرا کے مطابق بھارت کی ڈپٹی ہائی کمیشنر گورو اہلو والیہ سے کلبوشن یادو کی ملاقات نامعلوم مقام پر کروائی گئی ہے جسے سب جیل کا درجہ قرار دیا گیا ہے جسے سب جیل کا درجہ دیا گیا ہے دو گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات کے دوران پاکستان کی جانب سے بھارتی امور کے ڈائریکٹر فریح بکٹی بھی موجود رہی ہیں افغانستان کے صوبے لغمان کے ذلہ علی شنگ کے شمسہ خیل میں ایک گھر پر مارٹر کا گولہ گرنے سے خواتین اور بچوں سمیت پانچ افراد جانب حق جبکہ چھے زخمی ہوئے ہیں جانب حق ہونے والوں میں ایک عورت اس کے چار بچے شامل ہیں چھے زخمیوں میں بھی بچے شامل ہیں دوسری طرف کندہار کے ذلہ شورا وقت میں افغان فورسز کے مرکزی قیم پر مسلح افراد نے مختلف اطراف سے حملے کیا ہے حملے کے نتیجے میں چھے اہلکاروں کے جانب حق ہونے کی تصدیق افغان سیکیورٹی ذرائع نے کی ہے ایک اور واقعے میں صوبے فرہ کے ذلہ انار درہ کے پولیس سربرا کے تمام گھر والوں کو طالبان نے بم دھماکے سے اڑایا ہے دھماکے میں ذلی پولیس سربرا کی اہلیہ تین بیٹیاں اور دو بیٹے جانب حق ہو گئے ہیں جبکہ بلخ کے ذلہ چمتال میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں آٹھ اہم شہری مارے گئے ہیں انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹری انٹرنیشنل نے بھارتی ریاست آسام میں شہریوں کی نیشنل ریجسٹر آف سٹیزنز این آر سی میں تقریباً بیس لاکھ افراد کے ناموں کی ادم شمولیت پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ایمنسٹری انٹرنیشنل کے مطابق حتمی فہرست کی اشاعت کے بعد بڑی تعداد میں شہریوں کی تقدیر غیر یقینی ہو گئی ہے تنظیم نے آسام کے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ غیر ملکیوں سے متعلق ٹریبونل قومی اور بین الاقوامی قوانین کے میار کے مطابق شفافیت کے ساتھ کام کرے گی لیبنان کے عسکریت پسند گروہ حزب اللہ نے اسرائیل کے شمالی علاقے میں متعدد ٹینک شکن راکٹ داغے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ان حملوں میں اسرائیلی فوج کو جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے تاہم اسرائیل نے اس دعویٰ کی تردید کی ہے اسرائیل کے فوجی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے ایک فوجی اڈے اور فوجی گاڑیوں کی جانب راکٹ داغے گئے ہیں اور سرحدی علاقے میں واقع فوجی اڈے پر دو سے تین ٹینک شکن میزائل بھی کرے ہیں دوسری طرف اسرائیلی فوج نے حزب اللہ سے کشیدگی میں اضافے کے بعد لبنان کے ساتھ واقع اپنے شمالی سرط پر مزید نفریت تائینات کرنے کا حکم دیا ہے سعودی عرب کی قیادت میں قائم اسکری اتحاد نے یمن میں حوسی باغیوں کے ایک ٹھکانے پر فضائی حملہ کیا ہے ان حملوں کے نتیجے میں سو سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں عالمی ادارہ ریڈ کراس نے ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے ایک سعودی ٹیلی ویژن کے مطابق حملوں کا حاطف یمن کے علاقے زمر کے مقام پر حوسی باغیوں کا قائم ڈرونز اور میزائلوں کا ایک بڑا گدام تھا جبکہ حوسی ملیشیا کی ٹیلی ویژن المسیرہ نے کہا ہے کہ ان حملوں میں ایک جیل کو نشانہ بنایا گیا ہے جس سے کئی قیدیوں کی ہلاکت ہوئی ہے آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازت درین خبریں پرنا چاہتے ہیں تو ویزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیو زرمbish نیوز بلٹین روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیپ چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ